ہاتھ کی بنی ہوئی کلاکاریاں اس مندر کے باہر ہی کچھ بازار ہے وہ بازار میں آپ کری سکتے ہیں مندر یہ رادستانی ہے نا دیکھ پا رہے ہوئے ہیں یہاں سے جن مندر سے چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں سنسون پوائنٹ پہ وہاں سنسون پوائنٹ بتا رہے ہیں تو وہاں بھی چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تازمہل کو بھی فیکہ کر دے ایسا یہ مندر کی اسی کلاکاری ہے اے ہو اے ہلو ایرے ورن پھر شکنے لوگ میں آپ کا سوا کتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بڑی آمیں فلال میں ہوں آبو میں آبو کی دھرم سالہ میں دھرم سالہ دھرم سالہ اگلتی ہاں دھرم سالہ یہ اور ابھی نکل رہا ہوں ہم ماؤنٹ آبو کے لیے سکر پہ تبھی چل رہے ہیں اپنی گاڑی کو لیتے ہیں اور یہاں سے فرار تو گائز آپ کو دکھاتے ہیں ماؤنٹ آبو میں کیسا کیا حال ہے اور کیسے رہتے ہیں وہاں کی لوگ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں اور ٹائم ہوا ہے آگے سڑنوں بتا رہے ہیں کہ سردی بہت ہے آپ دو پھر میں جانا تو دو پھر میں ہی ہم کوشی کر جائیں گے ٹھیک ہے گائز نکل چکے ہیں اپنی لوکیشن کے لیے اور ماؤنٹ آبو کے لیے یہ دیکھیں پاڑ کرنا چاہ رہا کچھ ایسا ہے ماؤنٹ آبو کا نظارہ دیکھیں کہ ماؤنٹ آبو کی نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ کا نظارہ دیکھیں گائز کیسا مہا ہوں کیسا مست ہے نا ابھی یہاں سے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ گائز بتکے آپ کو وہیں اپر بایچ پاڑ میں چڑھتے چڑھتے حالت کھڑ ہوئی دیکھیں ابھی بی 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 بچہ ہے یہ دے گی ابھی بی بچہ ہے ابھی بی 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 باتا ہے بائک کی حالت کھڑ ہوئی چڑھتے چڑھتے پاڑ میں ابھی تو سیدھا ہے راستہ لیکن اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں سیدھا ہے ابھی دو باستہ میں یہاں کی وادیاں دیکھنے کے بعد یہ مزہ ہی آجیتا ہے باستہ میں جہاں جاں گا ہوں میں دوبارہ جانے کی اچھے تھی میری لیکن یہ یہاں مانٹ آبوں میں آکیں باپی سوک دلک دیکھ پا رہے ہو چلے سلتے ہیں مانٹ آبوں میں تھوڑے دور ہے جہاں دور نہیں ہے بھی تھوڑے دور ہے چلے چلتے ہیں راجستانی ہے نا دیکھ پا رہے ہو یہ یہ دیکھ پا رہے ہو راجستانی ہے نا یہ دے گے یہاں خجور بہت ہے بھائی بہت خجور ہے مطلب سو سو رہا نا یہ آگے نا کوئی آندر پردیس ہو کوئی اور دیس ہو مطلب آندر پردیس ہو یا پیر کوئی آرونہ چار پردیس ہو یہ دے گے لگ رہا ہوگا لیکن یہ راجستانی ہے اپنا راجستان مطلب راجستانی ہے راجستانی ہے اب気 پردیس امیار امیار مطلب 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 نکی جیل ہے ماؤنٹ آبو کی نکی جیل بچے کھیل رہے دیکھیں یہ دیکھا آپ رہے ہیں تو قائد آپ یہاں نکی جیل کے اوپر آنند لے سکتے ہو دو ماؤنٹ آبو میں اور ابھی چلتے ہیں ہم یہاں سے کہاں دیلوڑا مندیر تو دیلوڑا مندیر کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کیسا ہے ہم آگے ہیں دیلوڑا جین مندیر میں یہ دیکھئے تو یہ ہے دیلوڑا مندیر جو مطلب پریٹک یہاں نکلت رہتے ہیں آپ بھول جاؤ کہ تازمہل بھی کچھ ہوتا تھا ہے یا بھی رہے مطلب تازمہل کو بھی پھیکا کر دے ایسا یہ مندیر کی اسی کڑاکاری ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے جین مندیر تو آپ یہاں جین کے جین درم کے لوگ ہی زیادہ رہتے ہیں زیادہ ہی پوزہ کرتے ہیں پوزہ پارٹ ان کا ہی کام ہے اور گائج اس کے اندر آنے کے بعد میں فون کیمرہ سب کچھ لے لیتے ہیں لیکن آپ کا بھائی تو بھائی ہے کچھ تو جگڑ کری سکتا ہے تو کر دیا چلو گائج ابھی چلتے ہیں کہتے ہیں کہ سنسیٹ پوائنٹ دکھاتے ہیں آپ کو اور وہ گروہ سکھر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلو اور گائج آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہاتھ کی بنی ہوئی کلاکاریاں اس مندیر کے باہر ہی کچھ بازار ہے وہ بازار میں آپ کری سکتے ہیں یہ دیکھو ہاتھ سے بنی ہوئی کلاکاریاں ہیں تو آپ اچھے سے کری سکتے ہو یہاں سے جن مندیر چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں سنسون پوائنٹ پہ وہ آپ سنسون پوائنٹ بتا رہے ہیں تو وہاں بھی چلتے ہیں اور دیکھاتے ہیں آپ کو مندر ہماری پیلی مہدیو کا مندر ہے یہ برما جی کا مندر ہے یہ دیکھیں گائز یہاں کا view کتنی شانتی ہیں یہاں پہ اور ہمارے پیلیے ہر ہر مہدیے یہ دیکھیں گائز جو رہیے اپرا سری رازم یہ دے گی چھلو پری کرمہ کرتے ہیں مہدیو کی نٹراج جو ڈمج کی دیوی اور یہ ہمارے مہدیو ہر ہر مہدیو ہر ہر مہدیو اردناری سوار چلو گائی جی ہاں سے بھی یہ دے گے اور یہ ہمارے مہدیو زہر پیتے ہوئے چلو گائی جی ہاں کا موسم دیکھیں گواری جیسے کہ یہ سرتی ہو گئی ہے ہمارے ہاں تو سرتی بینکر واری پڑھتی تب ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھو تب ہی تو بہر رہے ہیں کہ مہدیو زہر پیتے ہو گئی ہے یہ دیکھیں گائی جنگو کشمیور سے کمی ہے لیکن سرتی ہے یہاں کا موسم کچھ ایسا ہے چلو گائی چلتے ہیں نا ریکس لوگ کیوں گئی ہاں موسیقی 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 خبار شراب 12-13 منٹر چلے بڑھے ہیں ضررے ہیں اپنی لوکیشن کے اور بڑھتے ہوئے چلو میں میں ابھی رکا ہوں 12 بچ گئے ہیں دو حال خراب ہوگئی ہے بائی کو چلاتے چلاتے اور ابھی رکا ہوں ابھی کھانا کھایا ہے یہاں پر اور ابھی چلتے ہیں اپنی لوکیشن کی اور میں پہنچتا ہوں اپنے سہر جنچلوں میں یہی دیکھیں گائی ابھی ساڑھے چار سڑھتی ہو چکے ہیں ابھی اور ہمیں پہنچا ہوں جنچلوں میں گائیز اپنے نیکس لوکیشن کی گھر پہنلی ہم گھر پہنچا رہے ہیں میں پہنچا ہوں گھر گھر پہ صبح چارے چلا تھا اور ابھی پہنچا ہوں چارے بجے تو لگ میں بارہ گھنٹے بائک کو ڈرائیو کیا مانٹ آبو سے شیدہ میرے گاؤں میں تو سوچ پا رہے ہو گائیز لگا تار بائک چلا یہ شیف کھانے کے لئے رکا تھا میں وہ کہیں پر بھی نہیں رکا بائک کو اتنا ڈرائیو کیا اتنا ڈرائیو کیا مطلب حالت خراب ہوئی بڑیا والی ابھی مطلب سر بھی چکرا رہا ہے پورا سریر دکھ رہا بڑیا والا اب گائیز ابھی تھوڑے دیر کرتے ہیں آرام اور یہ لگا ہوں ابھی ایڈیٹنگ بھی سوچ رہا ہوں کروں لیکن ہمت نہیں ہے تو کوشی کروں گا کروں ایڈیٹنگ لیکن ہوئے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو بند کر رہیں گے تو گائیز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا اور گائیز